اعوذ باللہ کیا شیطان معجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکم سیدی رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ حبیب اللہ وحکرم سامعین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین اکرام مہنگائی بے روزگاری اور لاقانونیت کی وجہ سے ملک وقت عزیز میں ایک افرہ تفریح کا سمع ہے ہر گھر میں کچھ نہ کچھ پریشانی ہے ملکی حالات کی وجہ سے ہر بندہ پریشان ہے اور اس پریشانی اور حالات کی وجہ سے اس کی ذاتی اور ازدواجی زندگی بہت زیادہ متاثر ہو چکی ہے اکثر و بیشتر گھروں میں لڑائی جگڑا روز کا معمول ہو گیا ہے نیا بیو میں آپس کی تقرار آپس کی لڑائی ایک معمولی بات پنتی جا رہی ہے اس لڑائی جگڑے نے ہماری ازدواجی زندگی کو بہت زیادہ نقصان پہنچا دیا ہے اب اس نقصان کا جو خمیازہ ہے وہ گھر کے مکینوں کو ٹینشن ڈپریشن اور انزائٹی کی شکل میں بگتنا پڑتا ہے اللہ نہ کرے کہ کسی گھر میں لڑائی جگڑا ہو اور اگر لڑائی جگڑا معمول بن گیا ہے اور گھر میں ہر وقت کوئی نہ کوئی دنگا فساد ہوتا رہتا ہے اور گھر کے مکین اس روز روز کی لڑائی کی وجہ سے پریشان ہو گئے ہیں اور زندگی اجیلن ہو گئی ہے اور دن راہ ایک ہی قسم کے مسائل جو ہیں اس گھر میں جنم لے رہے ہیں تو اس کا طور میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ سپون چاہتے ہیں اس گھر میں آپ بے سپونی کو ختم کرنا چاہتے ہیں آپ روز روز کے لڑائی جگڑوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں آپ اس گھر میں محبت والا معاملہ چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ گھر کے تمام مکین جو ہیں جیسے پہلے امن اور سکون کے ساتھ رہتے تھے ویسے ہی رہے تو یہ چھوٹا سا وظیفہ انتہائی مجرب ہے یہ وظیفہ استاد مخترم نے جس بھی شخص کو عطا فرمایا اس کا گھر امن کا گہوارہ بن گیا اس کے گھر میں سکون ہو گیا اس کے گھر سے لڑائی جگڑے بلکل ختم ہو گئے اس کے گھر سے پریشانیاں دور ہو گئیں اور اپرا تفریح اور افسردگی کا جو محول تھا وہ بلکل ختم ہو گیا تو آج میں آپ کو اس کا چھوٹا سا جو وظیفہ ہے وہ بتائے دیتا ہوں آپ اس کو کریں اور بندہ حقیر کو اپنی حسوسی دعاوں میں یاد رکھیں اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس نیکی کے کام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے مسلمان بھائی اور بہنیں بھی ان وظائف سے مستقید ہو سکیں اور اس میں آپ کو بھی عجر عظیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جائے گا وظیفہ نوٹ کر لیں سب سے پہلے اس گھر کے مکینوں کو نماز کی پبندی کرنی چاہیے نماز فرض ہے نماز کی پبندی جو ہے وہ لازمی عمر ہے نماز کی پبندی کے ساتھ ساتھ آپ نے ہر فرض نماز کے بعد یا اللہ یا عظیم یا ودود یا اللہ یا عظیم یا ودود یہ تین اسف مبارک یہ تین اللہ تعالیٰ کے نام آپ نے تصویر کے ایک دانے پر ایک وقت میں پڑھنے ہیں ایک دانے پر یہ تین نام ایک وقت میں پڑھنے ہیں اور تین تیس دانے یعنی کہ کم از کم تھرڈی تری ٹائمز تین تیس دفعہ اس تصویر کو مکمل کرنا ہے ہر نماز کے بعد تین تیس مرتبہ اس میں مبارک پڑھ لیں اور آپ جو ہے اس کی برکات کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے آپ دیکھیں گے کہ وہ گھر جس میں ہر وقت بے سکونی ہر وقت پریشانی رہتی تھی اب وہ کس طرح سے جنت بن گیا ہے کس طرح سے اس گھر میں امن اور سکون آ گیا ہے کس طرح سے اس گھر کے مکین بے فکر ہو گئے ہیں ہر پریشانی سے ازاد ہو گئے ہیں دعاو گی اعتماد سے السلام علیکم وبرکات اللہ وبرکات اللہ موسیقی